میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ماں چی کی غلطیہ تو بہت ہے انتہا پسندی بھی ہے سلیپر سیلز بھی ہیں ترہ ترہ کے ملٹن گروپس ہمارے ہاں رہے ہیں القائدہ سے لے کے طالبان اور آپس نام دیتی ہے اور ہمارے ہاں وہ رہی ہے پھر ہم بیک ٹو سکوائر ون پہ چلے جائیں گے اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے اور اگر کچھ بڑے واقعات ہو گئے تو پھر پاکستان کی ذریعہ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ کی اکنومک سیٹویشن بہت اچھی نہیں ہے کتنے سکولوں کو آپ بچائیں گے کتنی مارکٹوں کو آپ بچائیں گے کتنی مسجدوں کو آپ بچائیں گے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ اس میں کوئی تیہ کر لیتے ہیں نہ آپ یہ کام کریں نہ ہم یہ کریں گے ہم امریکہ اور ان کے علیفوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے امریکہ اور انڈیا تو یہ چاہیں گے کہ یہ جو موجودہ وہاں پر انٹرین سیٹ اپ ہے وہ کسی طریقے سے کلیپس کر جائے اس طریقے سے دن دہاڑے سیکیورٹی فورسز کے اوپر نشانہ بنانا ہو اور صرف یہ یہاں نہیں ہے بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بورڈر کے ملہکہ ایریاز ہیں ان کے اندر یہ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی ویڈیا میں اس اینکر نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں پر الکایدہ سے لے کے سارے آتنگ وادی گروپ پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں جیہادی ہے ہمارے یہاں پر اس طریقے کے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں آتنگ مچا سکتے ہیں اس کے بعد جود ہم روتے کیوں ہیں کہ یہ لاہور کے اندر بلاسٹ ہوا پہلے اپنے گھر کو ہمیں صدار نہ چاہے اس کے بعد دنیا کے اوپر ہمیں سوال کھڑے کرنے چاہے جب تک ہمارا گھر نہیں صدرے گا دنیا ہماری بات بھی نہیں مانے گی اور ساتھی ساتھ پاکستان کو یہ بھی ڈر لگ رہے کہ بورڈر پہ ایک طرف تو افغان تالیبان ہمیں تھوک رہے ہیں اب اندر ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہا تو پوری دنیا میں ہمارا نام اور بھی خراب ہوگا کوئی بھی دنیا میں سے یہاں پر انویسٹ کرنے نہیں آئے گا پہلے ہی ہماری ایکنومی بلکل ختم ہو چکی ہے آگے جا کے اور بھی گندے دن دیکھنے پڑے گے اگر ہم نے یہی حرکتیں چالو کرے رکھی تو آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو افغان تالبان کے حوالے سے جو ہدایات آ رہی ہیں مبینا طور پر ان کو ماننے سے انکار کیا ہے تو یہ ضرور ایک والیٹائل سیچویشن ہے اور اگر کچھ بڑے واقعات ہو گئے تو پھر پاکستان کی لیے صورتحال بہت خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایکنومک سیچویشن بہت اچھی نہیں ہے آپ کی کچھ کچھ جو پوزیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کچھ اس طرح کی مضبط خبریں آ رہی ہیں پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں وہ پھر ہم بیک ٹو سکوائر ون پہ چلے جائیں گے اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے ویس تو ایج صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو افغان تالبان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ جو تحریک تالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے سیس فائر ہوا تھا لیکن لگتا ایسے کہ اس سیس فائر والے ٹائم کو ان دہشتگردوں نے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے جو ہے استعمال کر لیا اور آج جیسے کی مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب نے کہہ دی کہ وفاق دارال حکومت میں سلیپر سیلز بھی موجود ہیں تو صرف وری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ افغان تالبان نے یہ کہا تھا کہ اپنی سرزمین ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اب پاکستان کیا ان سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جو کروس بوڈر ٹائرزم ہوتی ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے تو ایک گمبیر صورت ہے تو ہے کہ لاہور کے اندر ہو اسلام آباد کے اندر سپاہی ٹائرزم میں مارا جائے اور ٹی ٹی پی اس کی جمعہ داری قبول کرے پھر اسی طرح ڈی آئی خان کے اندر فشاور کے اندر یہ ضرور ہے کہ فال آف کابل کے بار جب اسپیس کم ہوگی بلوچ جو انسان جنس ہیں یا ٹرس وہاں پر ہے یا پھر ایران کے بورڈ پر جاری باتے فینسنگ ہوئی ہے 959 سکوئر کلومیٹر کا بورڈ ہے پھر 90% سے زیادہ فینسنگ جو ہے وہ آمانستان کے بورڈ سے بھی ہے لیکن اتنے سارے وہاں پر فیکٹرز ہیں کیونکہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے پاکستان چائنا ہے چائنا اور امریکہ کی ایک ٹسل ہے یہ جو ہے دیکھیں ایک طرح کی اطلاع جو آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں بی این اے اب بی این اے جو ہے وہ جو کہا ہے کہ جی بلوچ نیشنل آلوی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ماں چی کی غلطیہ تو بہت ہے انتہا پسندی بھی ہے سلیپر سیلز بھی ہیں طرح طرح کے ملٹن گروپس ہمارے ہاں رہے ہیں القاعدہ سے لے کے طالبان اور آپس نام دیتی ہے اور ہمارے ہاں وہ رہی ہے لیکن بہت غلطی ہے نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا بیس نقاط کا کیا ہوا ردی کی ٹوکری میں چلے گئے کیا ہوا لودی صاحب آغاز کر لیتے ہیں لاہور میں آج جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہم نے دیکھا کہ بڑی حد تک ہم نے دہشتگردی پر قابو پا لیا تھا بلکہ دہشتگردی کا دہشتگردوں کلا کما کر دیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے دہشتگردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اس کی سر وجوہات کیا ہیں کیا سٹریٹیجی ہے کیسے اس کو کنٹرول کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اردگرد کے جو حالات ہیں جب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے ایک طرف افوانستان ہے مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں دور طرف ایران ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم چین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں سی پیک ہے اب یہ کون سے ممالک ہیں کون لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں باتیں اب بلکل کلیر ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نمبر ون ملک ہے جس کو یہ چیزیں نہیں باتیں ہندوستان اس کا سب سے آگے آگے ہے یہ سارے کاروائیاں کرنے میں آپ کو پتا ہے پہلے بھی انی کی پشت پناہی تھی اب یہ جو ابھی دھباکہ ہوا ہے اس کا جو ابتدائی جو کسی نے اگر لیا ہے کی دمیداری تو لوجستان لیبریشن آرمی نے لی ہے بی ایل اے نے یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ کام ویسے ہے یہ واقعی ان کا کیا ہوا ہے تو یہ ایک جب تک ہمیں نالات سے گزر رہے ہیں یہ جنگ ہلکی ہلکی جاری رہے گی جب ہم دس ایسے جو ان کی کافشیں ہوتی ہیں ان کو ناکام کر دیتے ہیں تو ایک دو کامیاب بھی ہو جاتی ہیں تو صاحب ظاہر ہے کہ پھر بھی ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ ہماری کوتائی نہیں تھی کوتائی ضرور تھی کسی نہ کسی کی لیکن میرا ایک بیانیہ ہوتا ہے میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں دور آتا ہوں بات یہ ہے کہ ڈیفنسیو ہو کر اس قسم کی جنگ لڑنا میری بہن بہت ہی مشکل کام میں فوجی ہوں اس بات کو جانتا ہوں کتنے سکولوں کو آپ بچائیں گے کتنی مارکٹوں کو آپ بچائیں گے کتنی مسجدوں کو آپ بچائیں گے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے آئیں آپ اس میں کوئی تیہ کر لیتے ہیں نہ آپ یہ کام کریں نہ ہم یہ کریں گے ہم کافی دیر سے یہ وار سہتے جا رہے ہیں اور وہ سب کچھ نہیں کر رہے جو کہ ہمارا حق بنتا ہے میں اس سے زیادہ کل کے بات نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ جب ہم وہ رویہ اختیار کر لیں گے تب ہی یہ معاملات تھوڑے کنٹرول میں آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افوانستان میں جب تک امن نہیں ہوتا جو کہ ابھی تک ٹھیک ہے وہاں حکومت آگئی ہے امن امان کا ایک ایک آپ سمجھیں انیزی سا وہاں پر محول موجود ہے لیکن نہ کسی نے ریکنائز کیا ہے نہ کوئی نارمل نارملائز کرنے کی کوشش کی کسی نے چلے امریکہ اور ان کے علیفوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے امریکہ اور انڈیا تو یہ چاہیں گے کہ یہ جو موجودہ وہاں پر انٹرینٹ سیٹ اپ ہے وہ کسی طرح سے کلیپس کر جائے پرٹیکلی یا ایکنومیکلی اس طریقے سے دن دہارے سیکیورٹی فورسز کے اوپر نشانہ بنانا ہو اور صرف یہ یہاں نہیں ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بورڈر کے ملحکہ ایریاز ہیں ان کے اندر یہ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی تعداد میں تب اضافہ ہوا جب پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو افغانستان سے امریکی فورس کا انخلاص شروع ہو گیا اور انخلاص اور اس کے نتیجے کے اندر کابل کے فال کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے لوگ تھے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے جو اپنا رخ تھا وہ پاکستان کی طرف مور ڈالا رتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر اچانک جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہوا اور یہ اکروس بورڈر جو ہے یہ دہشتگردی جو ہے ہو رہی تھی اور حال میں آج حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس لائن کے اوپر کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ دہشتگردوں نے مل کے بار کا بھی صفایہ کرنا شروع کر دیا اور ہمیں بہت سارے اندرونی اور بیرونی مسائل سے شکار کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئے دن واقعات ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان کو دباؤ میں لائے جا رہا ہے